سچ کہوں تو مجھے کوئی ایکسپیکٹیشنز نہیں تھی جس رینڈم لی فری ٹائم تھا تو اس فلم کو دیکھنے بیٹھ گیا میں نے ٹریلر بھی نہیں دیکھا تھا اس فلم کا پت فلم صحیح میں انٹرٹیننگ نکلی ایمین ایسا فیل ہونے لگا ہے کہ جس بھی بجٹڈ فلم میں جان سینہ ہوتے ہیں ان کے ایکٹنگ کا لیول ایک سٹیپ اور اوپر چلا جاتا ہے ایمین ایسا فلم پر واپس آتے ہیں تو اسٹوری میں دکھایا گیا ہے کہ تین چائلڈوٹ بیسٹ فرنڈز ہوتے ہیں ایک پرینک پل کرتے ہیں وہ پتہ جب وہ گڑ بڑ ہو جاتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے وہ ایک ایمین ایسا فرنڈ کر دیتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے رکی سٹینکی اب بیس سال گزر چکے ہیں بات آج بھی اپنے ایمیچر بہیوئر کو کور کرنے کے لیے وہ رکی یعنی اپنے ایمین ایمین ایسا فرنڈ کا سارا لے رہے ہیں لیکن جب ان کے پارٹنرز خوشک ہوتا ہے اور وہ ان تینوں سے رکی سے ملنے کی ڈیمانڈ رکھتے ہیں تو وہ تینوں اس سے بچنے کے لیے ایک ایکٹر کو ہائر کرتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے روک ہارٹ روڈ پر مشکلیں تب بڑھتی ہیں جب روڈ اس کیریکٹر کو کچھ زیادہ ہی انٹینسلی لے لیتا ہے اب تینوں ریگریٹ کرتے ہیں کہ کاش انہوں نے کبھی رکی کو کریئیٹ ہی نہ کیا ہوتا دیکھا جائے تو فلم کو ملے ریویوز اس کے ساتھ چسٹیز نہیں کر رہے I mean it's really really more than a 6.2 بٹ جان سینہ نے کمال کی پرفارمنس دی ہے اور یہ فلم ان لوگوں کو ریکمنٹ ضرور کروں گا فریلینس سیونٹین اگین اور ہینگوور جیسی فلمز کو دیکھا ہے سیک افرون کی ایکٹنگ بھی اچھی ہے اور ان کا رول کافی ہیلریس لگتا ہے بکاوز وہ بہت ہی بیل ایکٹڈ ہے بٹ کمی کلتی ہے تو انڈریو سینٹینو کے کیریکٹر کی کیونکہ ان کا کیریکٹر سب سے least developed character آ فلم کے اندر overall دیکھا جائے تو مووی way more entertaining ہے جتنا اس کے previews سے لگ رہا تھا cast matching بھی ہے اچھی بھی ہے اور ساتھی ساتھ اگر آپ کو free time میں ایک fun ride experience کرنی ہے تو میرا recommendation یہی ہے کہ آپ یہ فلم ایک بار ضرور دیکھیں تو یہ تھا میرا review باقی تم لوگ اپنے opinions میرے ساتھ ضرور شیئر کرنا ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے good bye